اور شیطان کے لیے سب سے بڑی خطرناک یا خوفزدہ کر لینے والی چیز کیا ہے؟ نماز نماز ایک ایسی چیز ہے کہ شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے نہ دے پڑھنے نہ دے سے مراد اول وقت تو ڈراؤپ ہو جائے اور اگر اول وقت نکل جاتا ہے تو اس کے بعد جتنا ہو سکے نماز کو تاخیر میں ڈیلے کرتا جائے ڈیلے کرتا جائے یہاں تک کہ نماز جھوٹ جائے اور پھر اس کے بعد اگر کوئی نمازی بہر طور نماز پڑھنے کے لیے شیطان کو شکست دے کر کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ کے سارے بھولے ہوئے کام وہ آپ کو یاد دلانے آتا ہے جو کچھ بھول گئے ہیں اور ایک چیز جو حدیث کے اندر ہے جب انسان اپنی سوچ کے اندر اپنے افکار میں نماز میں متوجہ ہوتا ہے اور شیطان اس کی کانسنٹریشن کو کہیں بریک نہیں کر سکتا تو جانتے ہیں پھر شیطان آخری حربہ مؤمن کے لیے کیا استعمال کرتا ہے جو ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سونے فیس بھی کیا ہو یا اس کو نظرانداز کر گئے ہو اگنور کر دیا ہو کہ یہ کوئی معمولی سی چیز ہے شیطان آتا ہے اور اس نمازی کو کس کرتا ہے چومتا ہے اس کو اور جب چومتا ہے نماز کی حالت میں نماز کی حالت میں چومتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس جگہ پر کھجلی آتی ہے اور توجہ ٹوٹ جاتی ہے حدیث ہے آتا ہے وہ مؤمن کو تنگ کرنے کی اتنی کوشش کرتا ہے کہ میں کہیں سے اس کی کانسنٹریشن کو ختم کروں وہ کہیں اور متوجہ ہو جائے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح غیر خدا کی طرف دیکھے اور دوسری چیز قوم بنی اسرائیل ایک نوجوان تھا جس نے اولے وقت نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانے کی تیاری کی اپنے گھر سے نکلا مسجد کی طرف گیا راستے میں ایک جگہ بارش ہو رہی تھی اور وہ گر گیا اس کے کپڑے نجس ہو گئے واپس آیا اس نے کپڑے چینج کیے دوسری دفعہ نکلا فجر کا وقت تھا نماز نکل رہی تھی لہٰذا وہ دوسری دفعہ جب تیار ہو کر آیا جیسے ہی اس جگہ پر پہنچا جہاں پر بارش تھی اور کیچڑ تھی دوبارہ گر گیا تیسری دفعہ جب کپڑے چینج کر کے وہ اسی جگہ پر آیا تو اسے یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی وہاں ایک انسان پہلے سے موجود تھا جس کے ہاتھ میں روشنی تھی اس نے کہا اندھیری کی وجہ سے بار بار گر جاتے آؤ میں تمہیں مسجد تک پہنچا دیتا ہوں لہٰذا شیطان نے اس نمازی کو مسجد تک پہنچایا نمازی خوش ہوا کہنے لگا کتا اچھا انسان اس نے میری نماز کامل کرنے کے لیے روشنی کا بندبست کیا مسجد پہنچے کہا تم بھی ساتھ آؤ دونوں ساتھ چلتے ہیں تو اس شخص نے جو روشنی لے کر کھڑا ہوا تھا اس نے کہا میں نہیں آسکتا مسجد کے اندر اس نے وجہ پوچھی کیا وجہ ہے تو کہنے لگا کیونکہ میں نماز نہیں پڑتا نمازی حیران ہوا میری نماز کا بندبست کیا ہے اور تم خود نماز نہیں پڑتے کیا وجہ ہے تو اس نے وجہ بتائی اور کہنے لگا کہ میں نے خدا کو ایک آخری سجدہ کیا تھا اس کے بعد سے میں اللہ کے سامنے چھکا نہیں نمازی حیران ہوا کہنے لگا تو شیطان ہے اس نے کہا ہاں میں شیطان ہوں نمازی حیران ہوا کہنے لگا شیطان ہوتے ہوئے تو نے میری نماز کا بندبست کر لیا تو پھر شیطان نے سارا احوال سنایا اور کہنے لگا کہ تو اول وقت نماز نہیں پڑتا تھا نماز فجر نہیں پڑتا تھا جماعت کے لیے نہیں جاتا تھا آج جب تو اپنے گھر سے نماز کے لباس میں باہر نکلا ہے تو میں کیچڑ والی جگہ پر کھڑا ہو گیا تاکہ میں تیرے کپڑے گندے کر دوں اور جب تمہارے کپڑے خراب ہوں گے تم واپس چلے جاؤ گے اور جب واپس چلے جاؤ گے تو تمہاری جماعت نکل جائے گی لیکن تم نے کیا کیا ایک دفعہ پھر کوشش کی اور جب ایک دفعہ پھر کوشش کی غور سے سنیں سٹرگل آپ کی اللہ کے نزدیک کتنی عزیز ہے کتنی ایسی چیزیں ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں کہ ہم دل و جان سے اپنے سارے عمور کو چھوڑ کر اللہ کی جانب راغب رہے ہیں شیطان کہچا ہے کہ جب تم نے کپڑے چینج کیے اور تم دوبارہ مسجد کی جانب آنے لگے تو اس وقت اللہ نے عرش سے زمین پر ملائکہ کو بھیجا اور کہا کہ میں نے اس شخص کے اور اس کے اہل و عیال کے تمام گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف کر دیا کہچا ہے کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ تمہارا مسجد میں نہ جانا اتنا مشکل شیطان کے لئے مشکل تھا لہٰذا میں نے دوبارہ گرائیا کہ کم سے کم اس کو تو کچھ حاصل نہ ہو لہٰذا میں نے تمہیں دوبارہ گرائیا دوبارہ گرائیا تم پلٹ کر آئے اور ایک دفعہ پھر تم نے وہی کوشش کی اور جب تم نے دوبارہ وہی کوشش کی تو اللہ کی طرف سے فرشتے نے یہ ندا دی اور کہا کہ ہم نے اس شخص کے اہل و عیال اس کے خاندان سب کو معاف کیا اور جو اس کے گزشتگان مرہومین تھے اور آئندہ آنے والی نسلیں تھیں ان سب کے لئے ہم نے مغفرت کو رکھا وہ کیسا ہے شیطان کے جب میں نے یہ دیکھا میں نے سوچا اب تیسری دفعہ یہ کہیں گر نہ جائے اگر یہ گر گیا تو ہو سکتا ہے خدا پورے شہر کو معاف کر دے اتنی بڑی معافی سے بہتر ہے کہ یہ اب نماز کے لئے چلا جائے دیکھئے نمازی اپنی جگہ محترم ہے لیکن نماز کے لئے کوشش کرنے والا اور نماز کی جانب جہاد کرنے والا وہ خدا کے نزدیک زیادہ عزیز و محترم